بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم کھیر مکس بنانے جا رہے ہیں ہم اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں کھیر مکس بنانے کے لیے ہمیں کشمش اخروٹ کھیر مکس کا پیکٹ اور دودھ چاہیے اب ہم یہ اخروٹ گرائنڈ کر لیتے ہیں آپ کو یہ کسی بھی مار سے نکلے ہوئے مل جائیں گے ادروائز آپ ثابت لے کر بھی توڑ سکتے ہیں ایک لیٹر دودھ کے لیے دو چمچ کافی ہوں گے روٹ ہم گرائنڈر میں ڈال لیتے ہیں اور اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں جوڑ د KPK الأٹھ ایزیں ڈال لکھور رہے ہیں اب ہم عش cautionہ سوڑ سکتے ہیں ہم اس کو پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں کشمش کو ہم دولیتے ہیں اور تین برد ہوں گے اس کے جو مٹی بکرار لگی ہوگی وہ ساف ہو جائے گی اور دو کے ہی استعمال کرنا چاہیے ہر چیز کو اس لئے ہم اس کو دولیتے ہیں تین برد ہوتے ہیں کشمش کو ہم نے دولی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پر مٹی لگی تھی وہ ساف ہو چکے چولے میں آگ دلا لیتے ہیں پین کو میں نے دو کر رکھ لیا تھا اچھی طرح پین میں ہم دودھ ڈال لیتے ہیں جو کہ میں نے ایک کلو لیا تھا ایک پیکٹ کے لیے دودھ ہم نے بائل ہونے کے لیے رکھتی ہے جب دودھ اچھی طرح بائل ہو جائے گا تو اس میں ہم کھیر مکس کا جو پیکٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے ڈککن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو وہ بائل ہو چکے ہیں اب ہم کھیر مکس کا پیکٹ کر لیتے ہیں اب ساسا چمچ چلاتے جائیں گے کیونکہ اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو اس میں گلٹیاں بن جائیں گی اب جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہونے میں دس سے پندرہ میٹ لگیں گے میں نے یہ ایک کلو دور دیا اور اس میں ایک پیکٹ کھیر مکس کا ایڈ کیا ہے اور یہ پانچ سے چھے بندوں کے لیے کافی ہوگا اگر آپ نے دو سے تین بندوں کے لیے بنانا ہے تو پھر آپ آدھا کلو دور لے کر اور اس میں آدھا پیکٹ ڈال کر بنا سکتے ہیں اس میں میٹھا پہلے سے ہوتا ہے اس لیے اس میں میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ لوگ میٹھا جوہاں زیادہ استعمال کرتے ہیں پھر وہ اس پر ضرورت جوہاں میٹھا ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر جو وہ تھک ہونا شروع ہو گئی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اور تھک کریں گے تین سے چار منٹ تو پھر جب یہ تھک ہو جائے گی پھر ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے کھیر جو وہ تھک ہو گئی ہے کھیر کو ہم نے دس سے پندہ منٹ پکا لیا اور اب یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم چولا جوہاں دو منٹ میں بند کر دیں گے کیونکہ بلکل تھک ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چولا میں نے بند کر دیا کیونکہ کھیر جو تھک ہو چکی ہے کھیر کو تھنڈا کرنے کے لئے پانی لے لیتے ہیں پانی ہم نے لے لیا ہے اب ہم ساتھ پین کو اس میں رکھ دیتے ہیں اور ساتھ چمچ بھی چلاتے رہیں گے کیونکہ اگر چمچ نہیں چلائیں گے پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ گلتیاں بن جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار قسم کی کھیر تیار ہو چکی ہے پانی ہم نے لے لیا ہے کھیر کو تھنڈا کرنے کے لئے پانی میں رکھتی ہے اور جب تک یہ تھنڈی نہیں ہوگی ہمیں اس میں چمچ لاتے رہنا چاہیے اور کیونکہ اگر ہم چمچ نہیں چلائیں گے تو پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ جیسے ہم اس کو بناتے ہوئے چمچ نہیں چلائیں گے تو گلتیاں بن جائیں گے اسی طرح تھنڈا کرتے ہوئے اس میں گلتیاں بن جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزی کی کھیر لگ رہی ہے پانی گرم ہو چکا ہے اور اب پانی کو ہم دوبارہ تبدیل کریں گے کیونکہ جب تک کھیر تھنڈی نہیں ہوتی ہے ہمیں پانی کو بار بار تبدیل کرنا پڑے گا کھیر تقریباً تھنڈی ہو رہی ہے اب دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو مزید تھنڈا ہونے میں پھر ہم اس کو ڈیش اوٹ کر لیں گے اور ڈیش اوٹ کر کے آپ کو گارنش کر کے دکھائیں گے کھیر تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش اوٹ کر لیتے ہیں گارنش کے لیے ہم نے ایک روٹ لے لیے جو کہ ہم نے پہلے ہی گرانڈ کر لیے تھے اور یہ ٹو ٹیبل سپون ہے اور ہم نے کشمش لے لی جو کہ ہم نے پہلے ہی دول لی تھی اور یہ میں نے پندر آدھت لیے کر لیتے ہیں کھیر ہم نے تیار کر لی ہے اور گارنش بھی کر لی ہے اب دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت قسم کی کھیر تیار ہو چکی ہے اور اس میں جو چیزیں ہم نے گارنش کے لیے استعمال کی ہیں وہ اپشنل ہیں اگر آپ وہ چیزیں استعمال نہیں بھی کریں گے تو کھیر ان کے بغیر ادوری نہیں رہے گی کھیر پھر بھی تیار ہو جائے گی اگر آپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کومنٹ کریں اور مجھے بنا کر ضرور بتائیں کہ آپ کی کھیر کیسی بنی اور ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ